اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل اچھا جی آج نو اکتوبر ہے لیکن کل آٹھ اکتوبر تھا اور آٹھ اکتوبر کا دن میں آج تک نہیں بولا حالانکہ اس کو کئی سال گزر گئے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ وہ دن جب پاکستان میں اٹھائیس لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے تھے تقریباً ایک اندازے کے مطابق انہتر سے پچھتر ہزار لوگوں کی موت ہوئی تھی اور تقریباً تقریباً لاکھ سے اوپر لوگ ایسے تھے جو زخمی ہو گئے تھے برے طریقے سے جی آہ میں دوہزار پانچ کے آٹھ بچ کے انتالیس منٹ اور پچاس سیکنڈ پر آنے والے زلدلے کی بات کر رہا ہوں مدفر آباد اس کا سینٹر تھا سیون پوائنٹ سکس میگنیٹیوڈ اس کی پاور تھی اور اس کے آفٹر شاک بھی پھر شام تک آتے رہے تھے کل ویسا ہی ایک منظر میں نے دیکھا باطنہ ریجن میں مطلب ویسا تو نہیں تھا آف کورس اور ویسا اللہ نہ دکھایا کبھی کسی کو لیکن وہ ایک کسک باقی تھی میرے دل میں کیونکہ اس وقت میں میٹرک کلاس کا اسٹوڈن تھا اور میں ایک کونے میں رہتا تھا پاکستان کے اور یہ زلدلہ پاکستان کے دوسرے کونے میں آئے تھا آزاد کشمیر کی طرف تو میں چاہتے ہوئے بھی بہت چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکا ان لوگوں کی سپورٹ کرنے مدد کرنے لیکن کل اسی دن سیم دن جب میں اپنے باطنہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا اور اپنے ٹیم کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ کر رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اور ایک کسک جو تھی دل میں اس کو تھوڑا سا اس میں نرمی آئی کیونکہ کچھ چیزیں کچھ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں جب تب آپ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے پریشانیاں مسئیبتیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا میں مجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس قدر زیادہ دیکھ رہا ہے ہو جائے گا لیکن یقین جانے میں اگر وہ ویڈیوز پوست کر دوں روتی ہوئی بلبلاتی ہوئی سے سکتی جو میرے ساتھ ٹیم میمبرز تھے میرے ساتھ کل ہم بیس سے بائیس لوگ جو والنٹیرز تھے انہوں نے وہ حالات و واقعات دیکھے تھے کہ کس طرح ہم پہنچیں تو ان خواتین نے روتے ہوئے ہمیں بتائی یہ سارے حال اور اپنے حوال بتائیں اور جب ہم ان کے گھر کلین کر دیئے ان کے سامان وغیرہ ان کو دے دیئے میٹرسز وغیرہ یا جو بھی فون چون جو بھی اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں دعائیں دی ہیں وہ اس کا کوئی مولی نہیں ہے مطلب کوئی اگر دنیا کی کارون فیرون کی دولت بھی لے کے نکلے گا تو وہ نہیں مل سکتی اس کو واپس سو بس یہ ایک بات ہے یہ ایک وجہ ہے جو مجھے کھینشتی ہے ہمیشہ اس طرح کے کاموں کی طرف تو میں آئے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جتنے ہی میرے دیکھنے والے وہ بھی زیادہ بڑھ جڑ کے اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں گے اب ڈسکس کرتے ہیں ہم کچھ ہمان کی اپ ڈیٹس کافی دن سے میں آپ لوگوں کو وہ اپ ڈیٹس دیں نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میرے لیے یہ زیادہ پیورٹی حالانکہ میرے ویوز وغیرہ اور میرے جو دیکھنے والے اور جو شیلز وغیرہ بہت کم ہو گئے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا کیونکہ میں یہ جو چینل ہے میرا یہ کوئی ویوز لائک اور پیسے بنانے کے لیے نہیں ہے یہ انہی کاموں کے لیے اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کے انہی کاموں میں یہ بہت زیادہ کام آ رہا ہے تو اپ ڈیٹس ہی ہیں کہ تقریباً اٹھائیس کے قریب ایسے ایکسپیکٹس ہیں جن کو ڈیپورٹ کیا جائے گا جنہوں نے مری ٹائم لاؤ جو ہے اس کی وائلیشن کی ہے اور ان کو ابھی پریزن وغیرہ کر کے جو کانونی کاروائی ہے ان کی کر دی جائے گی اور ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں آپ امان کے اندر جس سے آپ کو ڈیپورٹ ہونے کا خششہ ہو اور آپ کے لیے پرابلنس وغیرہ کریئے ہو بجلی جو ہے تقریباً 90 پلس سوری پانی پانی کی ریسٹوریشن جو ہے وہ 90 پرسنٹ سے زیادہ باطنہ کے علاقوں میں کر دی گئی ہے اس پر جو افیشل بیانیاں ہیں وہ لیکن بجلی جو ہے وہ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوئی وہاں پر تو بجلی کے وجہ سے بہت زیادہ پرابلنس ہاری ہیں وہاں پر تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا زیادہ لوگوں کو ورنہ تو بہت زیادہ مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ان تمام مسئیبتوں کے ساتھ یہ بجلی ایک بہت بڑی مسئیبت بہت زیادہ ایکسٹریمی ہارٹ ہارٹ ویدر ہیں یہاں پر بجلی کے بینہ سربائیول نہیں ہے باقی الحمدللہ آل سیٹ گوئنگ ویل اور این او سیز ابھی اپنی جگہ پر قائم ادائی میں ویسے کہ ویسے ہی ہیں بلکل جیسے چل رہی تھی ٹکٹس کے پرائسز جو ہیں وہ تھوڑا نیچے آگئے ہیں تو اب جو لوگ پلان کر رہے تھے ٹکٹ کی مہنگے ٹکٹ کی وجہ سے وہ اپنا پندرہ دنیا ایک مہینے کے بعد کا ٹکٹ بوک کروالے ہیں وہ پرائسز نہیں ہیں جو دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو ریال پر ٹکٹ پڑھ رہا تھا اب الحمدللہ ہنڈڈ ہنڈڈ ٹوئنٹی ہنڈڈ ففٹی کی رینج کے اندر اندر آپ کو ٹکٹس مل رہے ہیں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے جوائن کیا اور جو لوگ دور دور سے آئے سپورٹ دینے کے لیے پورے رستے میں الحمدللہ ہمیں لوگ ملتے رہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میں لیتا ہوں آپ سے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اسلام علیہ وآلہ